ہیلو دوستوں ویلکم ٹو سکسس پلس سکیڑنی میں ہوں سمچہ اوڑری اور دوستوں آج کے سیڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جائنیزم یا جائنیزم مومنٹ کے اتھیاس کے بارے یہی وہ مومنٹ یا آندولن تھا دوستوں جس کے تحت یہودیوں نے جنہیں جوز کہا جاتا ہے انہوں نے آج کے سمے بنے ہوئے اسرائیل جیسے اس سمے پیلسٹائن کہا جاتا تھا اس کی طرف دنیا بھر سے آ کر رہنا شروع کیا مائگریٹ کرنا شروع کیا اور یہ کہاں کہاں سے آ رہے تھے یہ یوروپ، امریکہ، افریقہ، اوسٹلیا اور ایشیا جیسے مہادیپوں سے آ کے اس چھوٹی سی زمین پر سیٹل ہونے شروع ہوئے تھے اس کے بعد انہوں نے اس چھتر کے اوپر اتنا دب دبا قائم کر لیا کہ انہوں نے یونائٹیڈ نیشن تب کوئی سیز کے لیے کامنس کر لیا کہ اس پیلسٹائن کی زمین کے اوپر ایک سیپریٹ جوئش ہوم لینڈ کی استاپنا ہو جسے بعد میں اسرائیل کہا جائے گا اور ایسا ہوا بھی جب یونائٹیڈ نیشن نے سال 1947 میں ایک پارٹیشن پلان کا اعلان کیا اور کہا کہ یہ جو جمین ہے جسے پیلسٹائن کہا جا رہا ہے اس کو دو بھاگوں میں باتا جائے گا ایک چھتر ہوگا اسرائیل جو کہ ایک جوئش ہوم لینڈ ہوگا جوئش اسٹیٹ ہوگا اور دوسری طرف ہوگا پیلسٹائن جو کہ ایک عرب مسلم اسٹیٹ ہوگا یہ سب چیزیں کیوں ہوئی اس جائنیزم مومنٹ کے وجہ سے یہ جائنیزم مومنٹ کیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا اتھیاس کیا ہے اور اس کی شروعات کیوں ہوئی یہودی دنیا بھر کے چھتروں سے آ کر اس چھتر میں کیوں رہنا چاہتے تھے اور اگر ان کو ایک سیپریٹ ہوم لینڈ بھی چاہیے تھا تو اسی چھتر میں کیوں چاہیے تھا یہ ساری بات میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اسرائیل کو آپ جانتے ہیں کہ میڈل اسٹ کا ایک چھوٹا سا دیش ہے چھتر بھل کے دسٹیکون سے دیکھا جائے تو یہ 22,000 سکوائر کلومیٹر میں فیلا ہوا دیش ہے بس اور یہاں کی پوپولیشن لگ بگ 8.5 ملین ہے اور اس دیش کے بننے سے سال 1948 میں جب یہ بنا یونیٹیڈ نیشن پارٹیشن پلان کے بعد تب سے اسرائیل پیلسٹین کنفلیکٹ چل رہا ہے جو کی ایک بہت ہی کمپلیکٹڈ کمپلیکس انسولڈ ڈسپیوٹ ہے جس کے بارے میں آپ سبھی بھلی باتی جانتے ہوں گے اور اگر اس میپ کو آپ جومن کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ اسرائیل نظر آئے گا جو کی یونیٹیڈ نیشن پارٹیشن پلان کے بعد اور ایکسپینڈ کر گیا ہے کیونکہ عرب اور اسرائیل کی بیچ میں کئی ساری لڑائیاں ہوئی جس میں اسرائیل کی زیت ہوئی اور جو پیلسٹین کا چھتر یونیٹیڈ نیشن نے پیلسٹینینز کو دیا تھا وہ شرنگ کر گیا اور اسرائیل ایکسپینڈ کر گیا ہے یہ گازہ سٹریپ ہے اور یہ ویسٹ بینک ہے جو آج کے سمیں پیلسٹینین سٹیٹ کو ایک طرح سے ریپرزنٹ کرتے ہیں اس کا سمپون اتھیاس میں آپ کو پڑھا چکا ہوں میں نے اسرائیل کا کمپلیٹ اتھیاس آپ کو پڑھایا تھا اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب سے اس چھتر کے اندر انسینٹ سیولیزیشنز کا رائز ہوا تھا تب سے لے کر آج تک یہاں پہ کیا کچھ گھٹیت ہوا ہے یہ چھتر کس کے کنٹرول میں رہا کس نے اس کو رول کیا آج کے سمجھ جو یہودی کلیم کرتے ہیں کہ یہاں پہ ان کے انسیسٹرز رہتے تھے اس ترک میں کتنا دم ہے یہ تمام چیزیں میں نے یہاں پہ آپ کو بتائی تھی پلسٹینینز کے بارے میں بھی یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے آپ کو یہودی دھرم کے بارے میں بھی بتایا ہے جسے جوڈائزم کہتے ہیں کہ اس کا اتھیاس کیا ہے کیا belief ہے کیا history ہے اس کے بعد میں نے anti-semitism بھی آپ کو بتایا ہے کہ anti-semitism کیا ہوتا ہے یہودیوں کا persecution یہودیوں کا شوشن یہودیوں کے پرتی ایک نفرت ان کے religious views کی وجہ سے جس belief کو مانتے ہیں اس کی وجہ سے ان سے جو نفرت کی گئی اتھیاس میں جو کی ایک لمبا اتھیاس ہے اتھیاس کی سب سے oldest hit rate میں سے اس کو شامل کیا جاتا ہے اس کے بارے میں پڑھا ہے اسرائیل کے secret nuclear weapons اور اسرائیل اور عرب کے بیچ میں جو لڑائیاں ہوئی ان کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا ہے تو کافی سارے ویڈیوز میں نے بنائے ہیں جس میں آپ اتھیاس جان سکتے ہیں اسرائیل اور اس کے آس پاس کے شتروں کا میڈلیسٹ کے اوپر میں نے کافی سارے ویڈیوز بنائے ہیں اب ہم فوکس کرتے ہیں جائنیزم کے بارے میں جائنیزم ایک ریلیجیس اور پولیٹیکل مومنٹ تھا ایفرڈ تھا جس کے تحت ہزاروں کی سنکھیا میں ہزاروں کی بھی سنکھیا میں نہیں آپ کہہ سکتے ہیں لاکھوں کی سنکھیا میں جوئیش لوگوں کو دنیا بھر سے اس چیز کے لیے کنونس کیا گیا کہ ان کو اپنی انسیسٹرل ہوم لینڈ کی طرف پرستان کرنا چاہیے اور وہاں پہ جا کے اپنا ایک سیپرٹ ہوم لینڈ اور ایک سیپرٹ کنٹری بنانا چاہیے اور وہ جگہ تھی میڈل اس میں سٹیت پیلیسٹائن کی جمعی جو پراشین سمیہ میں لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ الگ لگ جگہ تھی جوڈیا سٹیٹ، کنگڈم آف ازرائیل اور کئی سٹیٹ تھے اور یہ کلیم جو ہیں وہ آپ کو الگ لگ جگہوں پہ ملتے ہیں اول ٹیسٹامنٹ بائبل میں ملتے ہیں، تورہ میں ملتے ہیں اور اتھیاس کو بھی آپ کھنگالتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ جس شتر میں آج کسما ازرائیل بنا ہوا ہے وہاں پہ پہ پہلے بھی ایک ازرائیل تھا تو سال انیس سو اٹالیس میں جو سٹیٹ آف ازرائیل بنا ہے ریپبلک آف ازرائیل بنا ہے اس کا ری بون ہوا ہے وہ وہ ری اسٹیبلشمنٹ ہوا ہے پہلے وہاں پہ ازرائیل نام کا اچھے تر ہوا کرتا تھا یہی میں اپنی تھا ایک جاکلی لیکن تھا یہ بات میں نے آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتائی بھی ہے کہ ازرائیل نام کہاں سے پتا چلتا ہے کہ کب کب ازرائیل نام لیا گیا ہے وہ آپ کو ایجپشن ہسٹری میں بھی ملتا ہے اور اس میڈل اس کی ہسٹری میں آپ کو کئی بار نام پتا چلتا ہے اس جائنیزم مومنٹ کے سپورٹرز بھی ہیں اور کرٹیک بھی ہیں کرٹیک زیادہ تر پیلسٹینینز کے حق کی لڑائی لڑنے والی لوگ ہیں اور کیونکہ یہ مومنٹ کافی اگریسیو تھا دسکرمنیٹری بھی آئیڈولوزی ہیں اس کے اندر تو ایسا نہیں ہے کہ جویش لوگوں کو ان کے حق دلانے کے لیے ہی یہ آندولن تھا یہ جب ایک کا حق دلائی جاتا ہے تو کئی بار دوسرے کا حق چھینی آ جاتا ہے ایسا بھی اس آندولن میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ سب چیزیں آپ دیکھیں گے لیکن یہ آندولن جو ہے یہ سکسیسفل ہوا سکسیسفل تو ہوا ہی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل نام کا ایک دیش اسکیتوں میں آ گیا انیسوڑ تلس میں اس مومنٹ کی وجہ سے ہی تو ایک سیپریٹ یویش ہوملینڈ ان کو مل گیا اس لیے اس آندولن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوری طرح سے سفل رہا اب کچھ میپس کو آپ دیکھیں جسے آپ کو چیزیں اور زیادہ کلیر ہوں گی یہ جو اسرائیل آپ کو دیکھ رہا ہے اس چھتر کی طرف کہاں کہاں سے لوگوں نے مومنٹ کیے اور مائیگریٹ کیا اور ان کی سنکھیا کتنی تھی وہ دیکھئے آپ سب سے زیادہ سنکھیا دیکھتے ہیں رشیہ کی طرف سے جو کہ رشن ایمپائر ہوا کرتا تھا پہلے بعد میں یو ایس ایس آر بنا اور آج کے سمئے رشن فیڈرشن ہے یہاں پہ ستروی اٹھاروی شتابدی تک ستروی شتابدی تک دنیا کے سب سے زیادہ یہودی رہتے تھے اس کے بعد رشن ایمپائر نے ان کے اوپر پرسیکشن شروع کر دیا ان کے اوپر اتیاجار شروع کر دیا تو اس کے بعد تقریباً دو میلین یہودی جو ہیں وہ دنیا پر کے الگلگ چھتروں میں بھاگ گئے جیادہ تر یو ایس اے میں بھاگ گئے اس دور میں تو لیکن اس کے بعد جب یہ جائنویزم مومنٹ ہوتا ہے موڈن جائنویزم مومنٹ جو کہ انیس وی شتابدی میں شروع ہوا اس سمیں بھی چار لاکھ سے زیادہ یہودی رشیا سے مائیگریٹ کرتے ہیں اس ہولی لینڈ کی طرف جسے ہیں اسرائیل پیلیسٹائن کینان لیوانٹ پومیس لینڈ کچھ بھی کہہ لیجئے آپ یہ ایسی کے نام ہے اس کی طرف آتے ہیں تقریباً ایک لاکھ سے چار لاکھ کے بیچ کے لوگ جو ہیں وہ امریکہ اور کینیڈا والے چھتر سے آتے ہیں اس کے علاوہ ساؤتھ امریکی مہادیب سے بھی تقریباً دس ہزار سے بیس ہزار لوگ آتے ہیں بھارت سے بھی کافی لوگ وہاں پہ گئے ہیں بھارت میں ان کا سوشن نہیں ہو رہا تھا لیکن ان کو اپنے ہوم لینڈ کی طرف جانا تھا انسیسٹر ہوم لینڈ کی طرف جانا تھا تو یہاں سے بھی تقریباً بیس سے پچاس ہزار کے بیچ میں لوگ گئے ہیں اور دنیا بھر کے الگ الگ چھتروں سے بہت سارے یہودی جو ہیں وہ اس چھتر میں جا کے سیٹل ہونے لگے ان کو علیہ کہا جاتا ہے علیہ مطلب یاترائیں ان کی جوئش لوگوں کی جو یاترائیں تھیں جیروسلم کی طرف جو ہولی لینڈ آف جیروسلم جیسے کہتے ہیں اسرائیل کی طرف اسے علیہ کہا جاتا ہے اور بھی آپ میں اب دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا بھر کے چھتروں سے اس چھتر کی طرف کتنے سارے یہودی آئے ہیں اور وہ یہاں پہ آکے سیٹل ہو گئے توسٹ علیہ آفریقہ امریکہ یوروپ سب دکھیں گے اب یہ یہاں پہ کیوں آئے کیونکہ ان کے انسیسٹرز جو تھے ان کے یہاں پہ کنگڈم ہوا کرتے تھے کنگڈم آف ازرائیل کنگڈم آف جوڈیا میں نے آپ کو پڑھا ہے تھا اسٹری آف ازرائیل میں کہ بہت پراشین کنگڈم ہوا کرتے تھے بیبلونیا سے کنگڈم سے بھی پہلے جو پرشن ایمپائر ہوا کرتے تھے بڑا پرشن ایمپائر تھا آکامنیڈ ایمپائر اس سے بھی پہلے کے ایک انگڈم ہوا کرتے تھے اس کے بعد ان کے ایک بہت ہی مہت پونڈ کنگ تھے جن کا نام تھا کنگڈیویڈ اور یہ ایک جوئیش کنگ تھے ان کا جو سامراجے تھا وہ تقریباً ایک ہزار بیسی سے نو سو تیس بیسی کے بیچ میں چلا اور ان کا جو دومینیٹنگ چھتر تھا وہ آپ کو اس ریڈ کلر میں نظر آ رہا ہے جہاں پہ جیروسلم ان کی رازدھانی کو دکھایا گیا ہے اور جس چھتر تک ان کا ایک طرح سے انفلینس تھا وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ جو چھتر ہے جہاں پہ کنگڈیویڈ کا سامراجے تھا اسی کو کہتے ہیں اسی کو کہا گیا تہرہ میں اور جو اول ٹیسٹرمنٹ بائبل ہے اور پراشین جو گرنت ہیں پراشین ہسٹری ہے ہتیاس ہے اس میں اس کو اس کو اسرائیل کہا گیا اور کہ یہ جو انسیسٹرل فوم لینڈ ہے ہاں پہ بات ہوتی ہے اور اس چیز کو کلیم بھی کرتے ہیں جویش لوگ پورا جور لگا اس کا سمرتن کرتے ہیں کہ ہمارا ہے یہ چھتر اور یہ گریٹر اسرائیل کا بھی ایک پرسپیکٹیو ہے جیسے بھارت میں ہوتا نا کہ اکھنڈ بھارت کا سوروپ کیسا ہوگا تو اس میں افغانستان تک کا حصہ جاتا ہے پاکستان بانگلہ دیش میامار تک کا جو چھتر ہے وہ اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ گریٹر انڈیا یا اکھنڈ بھارت کی سوچ تو کئی جگہ ایسی بھی چیزیں آپ کو دیکھنے ہو ملتی ہیں کہ اسرائیل کی ایسی سوچ ہے کہ اسرائیل یہاں تک ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے سعودی عرب تک کا چھتر ایراغ کا چھتر سیریا کا چھتر ان کو یہ چاہتے ہیں کی کنٹرول میں رہے ایجیٹ کا بھی کچھ چھتر ان کے کنٹرول میں رہے حالانکہ ابھی ایسا ہے نہیں اسرائیل ابھی اتنا ایکسپینڈ وغیرہ ہوا نہیں لیکن اسرائیل اتھیاسک طور پر کافی ایکسپینڈ ہوا ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ انیس سو چھانس سے پہلے تو اسرائیل نام کا کوئی دیش اسٹیتوں میں تھا ہی نہیں اس کا ریبون ہوا ہے سال انیس سو سنتالیس کے انیٹڈ نیشن پارٹیشن پلان کے تحت انیٹڈ نیشن کا جو پارٹیشن پلان بنا تو اس میں اسرائیل کا یہ چھتر ملا جو یلو کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ جو گرین کلر میں چھتر نظر آ رہا ہے یہ آپ کو اس دور میں کہا گیا کہ یہ پیلسٹائن ہے یہ عرب مسلم سٹیٹ بنے گا ایسا ہوا بھی انیس سو اڈتالیس میں سیم ایسا ہی میپ بنا تھا اور ایسا ہی چھتر بنا تھا لیکن جو انیس سو اڈتالیس میں ہوا جب اسرائیل نام کا دیش اسٹیتوں میں آیا تو عرب دیش اور یہ جو پیلسٹینئنس تھے یہ اس چیز کے خلاف تھے ان کا ماننا تھا کہ اسرائیل میں آنے والے یہ یہودی illegal طور پر یہاں پہ آئے ہیں اور یہ occupier ہیں ان کو یہ جمین نہیں ملنی چاہیے اور پیلسٹینئنس نے کہا کہ دیکھئے آپ یہودیوں کو بسانا چاہتے ہیں ان کو ایک separate homilator دینا چاہتے ہیں تو دنیا کے کسی اور جگہوں پہ دے دو ہماری جمین ہم سے کیوں چھن لے ہو کیونکہ پسلے ہزار پندرہ سو سالوں سے تو ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں ہمارے پوروز یہاں پہ رہ رہے ہیں اور یہاں پہ آ کے یہ یہودی رہنے لگ گئے تو ان کو آپ کیسے یہاں پہ ایک دیش دے سکتے ہیں ان کا یہ ترک تھا یہ issue اسی لیے تو complicated ہے کہ اسرائیل اور پیلسٹینئنس کا issue حل کیوں نہیں ہو رہا ہے کیونکہ دونوں کے اپنے اپنے ترک اپنی اپنی جگہ بہت حد تک جائز بھی نظر آتے ہیں آپ کو کئی بار کسی کا ترک آپ کو بیتو کا بھی نظر آتا ہے لیکن بہت سارے ترک ان کے ایسے ہیں جو کی اپنے اپنے ادھکاروں کی لڑائی کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں اس کے بعد آج کے سمعہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پیلسٹینئن دیکھی نہیں رہے دیکھیں بہت چھوٹا سا چھتر ادھر گاجر ہے ادھر والے کو ویسٹ بینک کہا جاتا ہے لیکن پیلسٹینئن تو نظر نہیں آ رہا ایسا کیوں ہوا کیونکہ اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کے لیے عرب دیشوں نے اسرائیل کے اوپر کرے کئی بار اٹیک انیس سو 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 سٹھٹھ میں کیا انیس سو تہتر میں کیا اور کنٹینئوسلی ان کے اوپر اٹیک کرتے رہتے ہیں عرب دیش اور پیلسٹینئنز کی طرف سے کچھ ایسے ملٹنٹ ارگنیشنز ہیں وہ کرتے رہتے ہیں جیسے گازہ کی طرف سے ہو جاتا ہے کبھی کبھی ویسٹ بینک کی طرف سے ہو جاتا ہے تو اس کا فائدہ ملا اسرائیل کو کیوں کیونکہ اسرائیل نے ان کو اپنے آپ کو تو دیفینڈ کیا ہی لیکن ان کو ڈیفیٹ کیا اور یہاں پہ پیلسٹینئنز کی زمین اس کو وہ اور زیادہ کھا گیا ایکسپینڈ کر دیا یہ جو آپ کو لائٹ یلو کلر والا چھتر نظر آ رہا ہے یہ اسرائیل کا ایکسپانشن ہے جو کہ انیس سو سٹھ سٹھ میں ہوا انیس سو تیتر میں ہوا اور آج کے سمیں اسرائیل آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ پوری طرح سے اس چھتر کو ڈومینیٹ کرتا ہے تو یہ سب ہوا کیسے اس جائنیزم مومنٹ کی وجہ سے تو یہ وہ مومنٹ تھا جس میں ان کی یہ اچھا تھی کہ اسرائیل جو جگہ تھی یہ ہماری انسیسٹر لینڈ تھی وہاں پہ ایک جوئیش ہوم لینڈ ہم بنائیں گے اور جائنیزم کا جو شبد ہے جیون یہ جیون شبد بنا ہے ہیبرو بھاشا کے شبد جس کا مطلب ہوتا ہے جیروسلم جیروسلم کو جیون یہ کہتے ہیں تو جیروسلم جو ہے جو کی ہولی لینڈ ہے پرومیس لینڈ ہے جو کی تینوں ابراہمیک ریلیزن کرشنیٹی اسلام اور جوڑائزم کے لیے پاویتر بھومی مانی جاتی ہے کیونکہ تینوں ہی دھرموں کے لوگوں کے لیے یہاں پہ فولی سائٹس ہیں تو اس کے لیے بھی کافی کانفلیکٹ ہوئے ہیں اتھیاس میں کئی لڑائیاں ہوئی ہیں کروشیٹس جیسی بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں تو بیسیکلی یہاں پہ یہ لوگ آ کے رہنا چاہتے تھے اور اس کا منشن آپ کو جو جو جویش ریلیجیس ٹیکسٹ ہیں انشین ٹیکسٹ ہیں تورہ ان میں بھی ملتا ہے کہ یہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ جن جن لوگوں کو پرسیکیوٹ کر کے سوشن کا سامنا کر کے اسرائیل کو چھوڑنا پڑا وہ سب لوگ واپس اسرائیل آئیں گے اور وہ یہیں پہ آ کے رہیں گے کیونکہ ان کی یہ جمین ہے یہ جو جمین ہے اسرائیل کا جو حصہ ہے یہ یہودیوں کا ہے اور یہودی یہیں پہ واپس آئیں گے چاہے اگر ان کو کسی ایزم سے چھوڑنا بھی پڑا ہے اتھیاس میں اپنی جمین کو تو وہ آپس یہاں پہ آئیں گے اور وہ ایسا کرتے بھی ہیں آگے آپ دیکھتے ہیں تو اس کا بیگراؤنڈ اتھیاس اور ریلیجیس اور ایزم دیکھتے ہیں کیسے اس کی شروعات ہوتی ہے تو ایک ڈیوائن انٹروینشن ہے بیسکلی ریلیجیس مقصد ہے ان کا کہ ہمیں یہاں پہ آ کے رہنا ہے وہ تورہ میں بھی ملتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ جو ان کے پروفیٹ ابراہم تھے جو کہ تینوں ریلیجن کے لیے پروفیٹ ہیں چاہے وہ کرسیانٹی ہو اسلام ہو چاہے وہ جوڑائزم ہو تو ان کے ایک طرح سے وہ فور فادر ہیں ان کے گرینڈ سن تھے جیکب وہ بھی ایک ایمپورٹن فگر ہیں جوڑائزم اور کرسیانٹی میں اور اسلام میں بھی تو جیکب جو ہیں جن کا بعد میں نام اسرائیل پڑا وہ کیا کرتے ہیں ایجپٹ سے ایجپٹ کے ایک چھتر سے روٹ کی وجہ سے ایکسکیپ کرتے ہیں دوسری طرف اور ان کو انسلیو بنا لی جاتا ہے ان کو داس بنا لی جاتا ہے ایجپٹ ایجپشن راجاؤں کے دوارہ اور یہاں پہ پہلے ابراہم جو ہیں انہوں نے بھی یادرہ کری تھی ایجپٹ کے اس چھتر سے ہو کے وہ یہاں پہ گئے تھے تو یہ جو چھتر ہے یہ ان کے لیے کافی مہتپون ہو جاتا ہے جہاں پہ یادرہ کری تھی ابراہم نے تو یہ ان کے لیے ویسے مہتپون تھا اس کے بعد بات آتی ہے کہ آگے چل کے جو موسن موسن پروفیٹ موسا جن کے کہا جاتا ہے موسن جن کو کہا جاتا ہے انہوں نے فیرو کے سامنے یہ ونتی کری اور کہا کہ دیکھو ایشور کی یہ مرجی ہے ایشور کی یہ کمانڈ ہے فیرو مطلب ایجپٹ کا جو راجہ ہوا کرتا تو اسے فیرو کہا جاتا تھا اس نے کہا کہ میرے لوگوں کو جانے دو میرے لوگ یعنی جیکب اور اس کی فیملی کو جانے دو ان کو سلیو مت بناو اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اس کے کونسپینسز تمہیں بھوگتنے پڑیں گے ایشور تمہیں پنش کرے گا اس چیز کے لیے تو اس کے بعد یہ چیز پتا چلتی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ جیکب اور ان کی فیملی جو ہے وہ جا کے کہا رہنی شروع کرتی ہے اسرائیل والی چھتر میں اور اس سمیں کہ یہ جو اسرائیل ہے اسرائیل نام جو ہے وہ چرچہ میں آتا ہے اسرائیل نام جیکب کا ہی نام تھا اور وہ جو جمین تھی اس کو لینڈ آف اسرائیل کہا گیا یعنی جیکب کی جمین یا اسرائیل کی جمین اور وہاں سے نام پتا چلتا ہے تو تقریباً چودہ سو عیسیٰ پروے چودہ سو بی سی ای میں جوئیش لوگوں کا جو ہے پرستان یا جرنی شروع ہوتی ہے تو آرز لینڈ آف اسرائیل اسرائیل کی طرف وہ اس سمیں جانا شروع کر دیتے ہیں تو ایک طریقے کا جائنیزم مومنٹ اس دور میں بھی چل رہا تھا تو بہت پہلے سے جائنیزم مومنٹ چل رہا ہے لیکن جو مورڈن جائنیزم مومنٹ ہے وہ انیس وی شتابدی میں شروع ہوا اس کی ہم بات کریں گے آگے اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ بیبلونینز کا جب رول ہوا کرتا تھا ہسٹری آف اسرائیل میں بھی میں نے آپ کو بتایا ہے تو انہوں نے کیا کیا تھا پانچ سو ستاسی بی سی ای میں جوڈین کنڈم جو تھا وہاں پہ اٹیک کیا اور وہاں کے جو یہودی لوگ تھے ان کو بندھک بنایا اور ان کو بیبلون اپنے ساتھ لے گئے داس بنا کے سلیو بنا کے ایون انہوں نے اس دور میں ان کا جو پہلا ٹیمپل تھا دو بار ٹیمپل بنا ہے یہودیوں کا ٹیمپل فیس ٹیمپل اور سیکنڈ ٹیمپل اس کو کہا جاتا ہے دونوں بار ٹوڑ دیا گیا پہلی بار بیبلونیانس نے ٹوڑ دیا دوسری بار رومنس نے ٹوڑ دیا تو ان کے ٹیمپل کو بھی ٹوڑ دیا اور یہاں پہ بہت سارے یہودیوں کو وہ اپنے ساتھ لے گئے اسی سٹوری کو کہا جاتا ہے that ten lost tribe ten lost tribe کیا جو ان کے لیجن میں ملتا ہے یہودیوں کے وہ یہی سے ملتا ہے کہ وہ اتنی ساری tribes کو اپنے ساتھ لے گئے بارہ tribes میں سے دس tribes یہاں پہ lost ہو گئے basically وہ یہودی جو یہاں سے چلے گئے ان کے لیے یہ کہا گیا بعد میں کہ ان یہودیوں کو واپس یہی پہ بسائے جائے گا وہ واپس یہی پہ آئیں گے کیونکہ ان کے ancestors کی زمین یہی پہ ہے تو بیبلونینس نے کیا کیا یہاں سے یہودیوں کو displace کر دیا اور وہ scatter کر گئے بیبلونینس کا جو kingdom تھا وہاں پہ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 538 میں 538 عیسہ پوروہ میں Cyrus the Great جو کی ایک پرشن کیم تھا جس نے اکیمنیڈ ایمپئر کی نیو رکھی تھی اکیمنیڈ سامراجے کا انشن پرشن ایمپئر کا وہ founder تھا اس نے بیبلون کو conquer کر لیا بیبلون کو conquer کر لیا تو اس کے بعد اس نے ایک proclamation جاری کیا ایک سب کے لیے کہ سب ہی لوگ جو ہیں جوڑا کے لوگ ہوں یا آپ کے پورے بیبلون کے لوگ ہوں وہ سب جو ہیں وہ آجاد ہیں کیونکہ Cyrus ایک بہت مہاں راجہ تھا اس نے کبھی بھی کسی بھی ویکتی کا religious point of view سے persecution نہیں کیا لوگوں کو عدیقار دیتا تھا تو اس کا میں نے separately biography بھی cover کی ہے تو وہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اس proclamation میں جوڑیا کے لوگوں کو کہا کہ آپ جا سکتے ہیں اپنی ہوم لینڈ پہ جا سکتے ہیں اور یہ لوگ گئے بھی پچہ ہزار جوڑین جو ہیں جیرو بناہ نام کے ایک prophet جو تھے ان کے جو لیٹر تھے ان کے ساتھ چلے گئے اس کے بعد پانچ ہزار ارجرا نیمیہا کے انڈر چلے گئے پانچ سو چھپن بیسی تک جو یہودی لوگ جو بیبلونینز کے ٹائم پہ displace ہو گئے تھے اس میں کافی لوگ واپس چلے گئے پورے نہیں لیکن جیادہ تر لوگ جو بیبلون سے واپس اپنے ہوملینڈ جوڈیا کی طرف چلے گئے یعنی kingdom of جوڈیا اور kingdom of اسرائیل جو تھے جو آج کے سمیہ والا اسرائیل والا چھتر ہے وہاں چلے گئے اور زیادہ تر ان کی جو سنکھیہ ہے وہ جیروسلم والے چھتر میں رہتی تھی اس کے بعد اگر ہم بات کریں جائنسٹ مومنٹ کی تو یہ ہزاروں سالوں کا اتھیاس ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سمیہ سے یہاں پہ چل رہا تھا لیکن مورڈن جائنیزم جو ہے وہ انیسویں شتابدی میں آیا اور دنیا بھر کے جو یہودی تھے وہ انٹی سیمٹیزم جب فیس کر رہے تھے یہودیوں کے خلاف سوشن ہو رہا تھا پرسیکیوشن ہو رہا تھا آتیاجار ہو رہا تھا اور بڑے بڑے جینوسائیڈ تک ہو رہے تھے تو یہودیوں کو پوری دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی سیف ہیون نہیں ہیل رہا تھا کوئی سیف جگہ نہیں ہیل رہی تھی جہاں پہ ان کو سرکشت محسوس ہو انسیکیورٹی نہ ہو اور اتنا ٹینس ایٹموسفیر ہو گیا تھا اسپیشلی یوروپ میں چاہے وہ رشیہ والا چھتر ہو اسپین ہو پرتگال ہو انگلینڈ ہو فرانس ہو جرمنی ہو ان تمام چھتروں میں انہیں سوشن کا سامنا کرنا پڑا تو ان کو اس چیز کا ڈر تھا کہ ہمارا ایگزیسٹنس خطرے میں ہے تو وہ اپنے ایگزیسٹنس کے لیے اپنی انسیسٹرل ہوملینڈ جو ان کی ماتر بھومی تھی اس کے طرف پرستان کرنا چاہتے تھے کہ ہم اب تنگ آ گئے ہیں اس دنیا سے یوروپ سے ان چھتروں سے جہاں پہ ہمارا سوشن ہو رہا ہے ہمیں تو ہمارے اسرائیل کی طرف جانا چاہیے اور وہیں پہ ہم سرکشت فیل کر پائیں گے تو اپنی آئیڈنٹیٹی کو پرزرو کرنے کے لیے انہوں نے کیا ایک آندولن کی شروعات کری اور وہ آندولن کس نے شروع کیا اس کی ہم بات کریں گے اور وہاں سے جو ہے چیزیں بدلی اب پرسیکشن کس طریقے کا ہو رہا تھا اس کی بات کریں گے کیونکہ آپ یہ بھی تو جاننا چاہیں گے کہ کس طریقے کا شروعشن ہو رہا تھا جس کی وجہ سے یہودیوں کو دنیا بھر سے اسرائیل کی طرف قرصتان کرنا پڑا ایسی کیا نوبت آگئی تھی تو یہ نوبت آپ کو میں نے ویسے تو ہنٹی سیمیٹیزم والے ویڈیو میں پڑھا دیا لیکن پھر بھی میں آپ کو بریفلی یہاں پہ بتاتا ہوں کہ ان کی استطی اتنی خطرناک تھی کہ جوئیش لوگوں کو کیتھلک اسٹیٹ میں کیتھلک بہت سارے پروفیشنز کو پرشیو نہیں کر سکتے تھے کہ وہ پروفیشنلی مطلب گورنمنٹ کے کسی پد پہ نہیں ہو سکتے تھے تو کئی سارے جو یہودی تھے وہ تو آٹیشنز بن گئے کئی منی لینڈرز بن گئے ان کے پاس بہت کم لیومیٹیڈ چیزیں تھی کرنے کے لیے تو ان کی اکنومی کنڈیشنز بھی بہت خراب تھی چیزیں بھی ان کے لیے ان کے فیور میں تھی نہیں آتھورٹی بھی ان کے خلاف تھی کبھی ان کو سیکنڈرز سیٹیزن کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا ان کو سکیپ گوٹ بنایا جاتا تھا کوئی بھی بلیم ان کے اوپر ڈال دیا جاتا تھا تھرٹین سینچوری میں تو آپ یوروپ میں دیکھیں گے کہ جوئیش لوگوں کو سیپریٹلی آیڈنٹیف آیڈنٹیفائی کرنے کے لیے الگ طریقے کے کپڑے پہنائی جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ ایک سپیشل ہیٹ اور اسٹار اپنے کپڑوں پہ پہنوگے کچھ اس طریقے کا اس طریقے کا اسٹار پہنوگے اور اپنے سر پہ ٹوپی لگاؤگے جس سے دور سے ہی پتا چل جائے کہ وہ یہودی آ رہا ہے وہ جو ہے اور جو کے پڑتی ایک اس طریقے کی نفرت تھی ان کے من میں اس طریقے کا جو آیڈنٹیفیکیشن والا جو طریقہ تھا وہ بغداد میں چلتا آ رہا تھا ٹین سینچوری میں ٹین سینچوری میں وہاں پہ ایک ابباسی کلیفیٹ کا ساشت تھا اس نے اس چیز کی شروعات کری تھی اس نے صرف یہودیوں کے خلاف نہیں کرشنز کے خلاف بھی کیا تھا لیکن اس چیز کو اپنا لیا آگے جبکہ کرشنز نے تیروی شتابدی میں اور انہوں نے یہودی لوگوں کو سیپریٹلی آئیڈنٹیفائی کرنے کے لیے ان کو اس طریقے کا رول بنا دیا کہ ان کو سیپریٹلی کپڑے پہننے پڑیں گے اس کے بعد کونسٹینٹ ایکسپلیشنز ہو رہے تھے ایکسپلیشنز یعنی کہ یہاں سے نکالا جالا تھا یہ ہوگی کوئی یہودی ان کو ریلوکیٹ ہونا پڑ رہا تھا بار بار کبھی ان کو انگلینڈ سے نکال دیا کبھی ان کو اسپین سے نکال دیا چودہ سو ستار میں میں پرتگال سے نکال دیا تھا چودہ سو بانڈ میں میں اسپین سے نکال دیا تھا کبھی فرانس سے ان کو بھاگنا پڑ رہا ہے کبھی زرمنی سے بھاگنا پڑ رہا ہے کبھی لیوتھینیا کبھی رشیا سبھی چھتروں سے نکل کے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے دوسری جگہ سے تیسی جگہ جاتے ہنکار کہیں ان کو مل نہیں رہتے سوشن ہو رہا تھا کیتھلک چرچ کی یہاں پہ چلتی تھی اور کیتھلک چرچ جو ہے یہودیوں کے اوپر ترہی طریقے کے فالس ایکیو جیشنز لگاتا تھا بہت سارے ان کے اوپر جھوٹے آروپ لگائے گئے ایون فورٹین سینچوری کے اندر جو پلیگ آیا پلیگ جب فیلا تو ان کے اوپر اس طریقے کے آروپ لگے کہ یہ پلیگ کو فیلا رہے ہیں یہ یہودی لوگ یہ کووں کے اندر پانی کے اندر جو ہے جہر ڈال رہے ہیں اور بیماری کو اور فیلا رہے ہیں جس کی وجہ سے لاکھوں کی سمکھیامی فرانس میں جرمنی میں ان تمام چھتروں میں ان کا جو ہے پرسیکشن ہو رہا تھا جس کی وجہ سے کچھ یہودی تو کرشینٹی میں کنورٹ ہو گئے لیکن کافی لوگ جو ہیں وہ سیکریٹلی جوئیش ریچولز کو فالو کرتے تھے اپنی ایڈنٹیٹی کو پرجرب کر کے رکھنا چاہتے تھے اس کے بعد ان کو الگ لگ جبہوں سے ایک طرح سے ایکسپیل کر دیا نکال دیا گیا ان کو ٹورچر کیا گیا ان کو جندہ جلایا گیا مارا گیا جس کی وجہ سے وہ لوگ بہت پریشان ہو گئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں سے لوگ نکل کے کہاں کہاں جا رہے تھے اس میں آپ دیکھیں سپینش جو جوئیش تھے جن کو سپورڈک جوئیس کہا جاتا ہے وہ اسرائیل کی طرف بھی آ رہے تھے اس طرف بھی آ رہے تھے بہت سے لوگ یہاں پہ آنے لگ رہے تھے اگر بات کریں جوئیش امیگریشن کی رشیہ سے تو رشیہ سے بھی یہ لوگ آ رہے تھے یہ پرانا والا ہے اس کے بعد پہلے تو یہ امریکہ کی طرف بھی گئے تھے اس سمیں دیکھو یہاں پہ عرب اسٹیٹس کا کنٹرول تھا تو ان کو اس سمیں اسرائیل بھی پوری طرح سے سرکشت نظر نہیں آ رہا تھا ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ ہے تو کنٹرول عرب اس کا ہی تو اس سمیں پینتالہ ہزاری آئے امریکہ کی طرف چل گئے کیونکہ امریکہ اس سمیں ڈیموکریسی بن گیا تھا لیکن جب دوسرا وشید ختم ہوا اس کے بعد یہاں سے بھی کافی لوگ یہاں کی طرف آئے ٹھیک ہے پرسیکشن کنٹینیوسلی تھا یہ پرسیکشن کم ہوتا ہے نیپولین کے ارہا میں نیپولین نے جب یوروپ کا کونکریسٹ کیا تھا یوروپ کو پوری طرح سے بہت اس نے پچھاڑا تھا ایک بار کے لیے تو اس دور میں یہ پرسیکشن کم ہوا لیکن فرنس ریوریشن ختم ہوا اس دور میں اس کے بعد نیپولین کی اٹھاس پندرہ میں وٹرلو میں ہار ہوئی اس کے بعد جو ہے چیزیں بدلی اور جب ناجی سامراجی کنٹرول میں آیا انیسوی شتابدی میں بیسوی شتابدی میں ناجی تو تو اس سامنے یہ پریکٹیسز واپس سٹارٹ ہو گئی جب ناجی کنٹرول میں آئے تب انہوں نے واپس انیسو چالیس کے درشق میں بہت بڑے اس طرح پہ یہودیوں کے خلاف ہنسہ کری ان کے خلاف اس طریقے کے قانون لے کے آئے تاکہ ان کو ایک سیکنڈی سٹیزن کی طرح ٹریٹ کیا جائے ایون ہٹلر نے تو سسٹیمیٹک طریقے سے یہودیوں کو مروانہ شروع کیا اور سیکنڈ ورلڈ وور کے دور میں ہی تقریباً چھے میلین یہودیوں کو ساٹھ لاکھ یہودیوں کو جرمن اوکیپائیڈ یوروب کے اندر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ان کو کسی کو گولی ماری جاری تھی تو کسی کو گیس چیمبرس میں ڈال کے مارا جارا تھا اس طرح سے چیزیں ہوئی تھی لیکن چیزیں بعد میں بدلی بھی ہیں اس جینوسائیڈ کے بعد اس ہولوکاسٹ کے بعد کیتلک چرلز نے بھی تھوڑا سا یہودیوں کی طرف اپنا رخ بدلا اور اس نے کہا کہ دیکھئے جو یہودیوں کو جیسس کریس کی ڈیتھ کے لیے ریسپونسیبل منا جاتا ہے اس چیز سے ہم نہیں مانتے کیونکہ رومنس نہیں مارا تھا یہودیوں کو تو سوری جیسس کریس کو تو صفحہ انہوں نہیں کیا تھا تو یہودیوں کا اس میں دوش زیادہ ہے نہیں کئی پہلے بہت دوش آپنڈ کیا جا رہے تھے لیکن بعد میں اس چیز کو ہٹایا انیس سو پیسٹ میں اس نے کیا کیا وہ تو آپ جانتے ہیں جو ہٹلر ہے ہٹلر نے تو یہ شپت کھار لی تھی کہ آرین ریس جو کی جرمنز کی ریس ہے وہی سوپیریئر ہے اور یہودیوں کو یہاں سے پوری طرح سے مٹا دینا چاہیے ان کو تو جینے تک کا عدیکار نہیں ہے جرمنی میں رہنے تک کا عدیکار نہیں ہے یہودیوں کو بندک بنایا گیا ان کو گولیاں ماری گئی اور ان کو گیس جمبر میں ڈال کے پوری طرح سے ختم کرنے کی اس نے سکیم بنا لی تھی تو اس طریقے کی جب چیزیں ہوتی ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ لوگ جو اس ریلیجن کے ہیں جو پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں جن کا سوشن ہو رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ تو اپنے عدیکار کو اپنی ایڈنٹیٹی کو بچانے کے لیے کریں گے تو یہاں سے جائنیزم مومنٹ شروع ہوتا ہے موڈن جائنیزم مومنٹ شروع ہوتا ہے جسے کہتے ہیں انیس وی شتابدی کا جس کی شروعات ہوتی ہے کچھ ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جسے ایک طرح سے مومنٹ اور ٹرگر ہو جاتا ہے ایک ویکتی تھا ایک ایونٹ بتاتا ہوں اٹھان سو چورانوے کا جس میں ایک جوئیش آفیشر تھا فینچ آرمی کا جس کا نام تھا الفریڈ ڈریفوس یہ ایک جوئیش ویکتی تھا اس کو اس کے سینئر ادھیکاریوں نے فالسلی ایکیوز کر کے پریجن کے لیے کنوکٹ کر دیا اور کہہ دیا یہودی تھا اس کے اوپر اس طریقے کے آروپ لگائے گی اس کو اس اپیسوڈ کو ڈریفوس ایفیر کہا جاتا ہے اس کے بعد سے چیزیں ایسے ہونے لگ گئی اور چیزیں ایسی ہونے لگ گئی کہ فرانس جرمنی اور کہیں پہ بھی سرکشت نہیں ہے یہودی اور ان کو ایک سیپریٹ ہوملینڈ ملنا چاہیے اور یہ بات سب سے پہلے کس نے کہی انیس ویشت آبدی میں تھیوڑور ہیجل تھیوڑور ہیجل جو ہے وہ ایک یہودی تھا ایک جرنلیس تھا آسٹریہ سے اس کا ماننا تھا کہ جوئیش پوپلیشن جو ہے وہ سروایف ہی نہیں کر پائے گی اگر ان کو اپنا دیش نہیں ملا تو ان کو ایک سیپریٹ دیش ملنا چاہیے اورنہ ان کے خلاف جس طریقے کی ہنسا اور ان کے خلاف جس طریقے کا ایٹیٹیوڈ ہے کرشن ورڈ کا اور یوروپ کا اور باقی چھتروں کا تو وہ سسٹین نہیں کر پائیں گے وہ لوگ مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے تو ان کو بھی جینے کا عدیکار ہے اور ان کو جینے کا عدیکار ہے اور اپنی ایڈنٹیٹی کو پرزر بکنے کا بھی عدیکار ہے اور وہ تب ہی پرزر کر پائیں گے تب ہی سرکشت رہ پائیں گے جب ان کو ایک سیپریٹ ہوم لینڈ ملے اور یہ پولیٹیکلی ریکوگنائز ہونا چاہیے پوری دنیا کے دورہ کہ ان کو جو لینڈ مل رہا ہے وہ ملے اور یہ کہاں ملنا چاہیے یہ ملنا چاہیے پیلسٹائن میں اس سمیں پیلسٹائن ہی نام تھا جہاں پہ آج ازرائیل ہے پیلسٹائن میں ہی کیوں کیونکہ ان کے انسٹریسٹرز ان کا یہ کلیم ہے ان کا کہنا ہے اور بہت جگہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کلیم صحیح بھی ہے بہت معنیوں میں کہ وہاں پہ یہ اہودی رہتے تھے ان کا اوریجن پوائنٹ ہے وہاں سے ہی ان کے انسٹریسٹ تھے تو وہی پہ ان کو ان کا سیپریٹ ہوملینڈ ملنا چاہیے لیکن جس جگہ کی وہ مانگ کر رہے تھے وہاں پہ ملنے کے لیے ایک بڑا کنفلکٹ ہوا اور وہ کیسے ہوا اس کی بھی ابھی بات ہوگی سال اٹھاسٹو ستانوے میں ہیجل نے فیس جائنسٹ کونگریس کیوں ارگنائز کروایا سویزر لینڈ میں بیسل نام کا جو شہر ہے وہاں پہ ارگنائز ہوئی اور یہاں پہ ان کو ورلڈ جائنسٹ ارگنائزشن کا پریزیڈنٹ بھی بنایا گیا اور یہاں پہ یہ باتیں ہوئی کہ دنیا بھر کے جو یہودی ہیں ان کو اس سیز کے لیے موٹیویٹ کرو کہ وہ پلسٹائن کی طرف موو کریں وہاں پہ مائیگریٹ کریں وہاں پہ جا کے سیٹل ہونا شروع کریں اس کے بعد ہم اپنی مام کو اور پرجور طریقے سے رکھ پائیں گے ہیزر تو انیسو چار میں مار گیا اس کی تو ڈیتھ ہو گئی لیکن اس کو فادر آف مورڈن جائنسم کہا جاتا ہے وہ ایک کافی امپورٹن فگر تھا اسرائیل کے نرمان میں اسرائیل کی بننے کی سوچ میں اس کا ایک بہت مہت پونی یوگدان آپ مان سکتے ہیں اس کے بعد ورلڈ وار ون کا دور آیا یہ انیسو شتابدی میں ہوا ورلڈ وار ون آپ جانتے ہیں انیسو چوزہ سے انیسو اٹھارہ کے ویس میں بیسوش شتابدی میں ہوا انیسوش شتابدی میں یہ چل رہا تھا آپ کا مومنٹ انیسوش شتابدی کے انتیم پیریڈ میں کافی چلا تھیوڑ اور ہیزر انیسو چار میں مر گئے ان کے ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد فیسٹ ورلڈ وار ہوتا ہے اور فیسٹ ورلڈ وار میں آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف کون تھا ایلائیڈ پاؤرز تھے اور دوسری طرف سینٹر پاؤرز تھے سینٹر پاؤرز میں جرمنی آسٹریہ ہنگری اوٹومن سامراجے تھے ایلائیڈ پاؤرز میں یوکے فرانس رشیا امریکہ افریقہ کے کچھ دیش اور بہت سارے دیش تھے تو یہ آپ کو نظر آتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ فیسٹ ورلڈ وار میں ان دیشوں کی ہار ہوتی ہے اوٹومن سامراجے جو کی دنیا کا بہت بڑا سامراجے تھا اس کا پتن ہوا اوٹومن سامراجے کو توڑ دیا گیا ڈسٹروئ کر دیا گیا ایک طرح سے اور اوٹومن سامراجے والا جو چھتر ہے وہ بانٹ لیا گیا ان ایلائیڈ پاؤرز کے دوارہ کچھ چھتر فرنچ کو مل گیا کچھ بریٹیشرز کو مل گیا تو بریٹیشرز نے یہ والا چھتر اپنے کنٹرول میں رکھا جسے بریٹیش مینڈیٹ آف پیلسٹین کہا جاتا ہے پیلسٹین والا چھتر کس کے کنٹرول میں رہا بریٹیشرز کے کنٹرول تھے اس سے کیا ہوتا ہے کہ چار سو سالوں کا جو رول تھا اس چھتر کے اوپر پیلسٹین والے چھتر کے اوپر وہ ختم ہو گیا پیلسٹین جو ہے پہلے مارشل لوگ کے اندر تھا رہار پھر اس کے بعد بریٹیشرز نے اس کے پاس اپنے پاس رکھا اب بریٹیشرز کے من میں بریٹیش پرائیم نیسٹر اسمیل لویڈ جوال تھے ان کے من میں جائنیزم کے پرتی ایک سیم فیتی تھی ان کو لگتا تھا کہ بلکل یہودیوں کے ساتھ بہت سوشن ہویا تو ان کو ایک سیپریٹ ہوملینڈ ملنا چاہیے یہ بات تارکک ہے تو اس کے بعد ان کا بریٹیشرز کا ایک رپرزنٹیٹیو بریٹیش فورن سیکریٹری آرثر جیمس ویل فور نام کا ایک ویٹی تھا اس نے انیس سو سترہ میں ایک لیٹر لکھا ایک بریٹیش جویش کمیونٹی کے لیڈر بیرون روتھ چائلڈ کو اس کو لکھا کہ دیکھئے ایسا ہے کہ بریٹیش او تھورٹی اور بریٹیش گورمنٹ جو ہے وہ جویش ہوملینڈ کی استابنا اسٹیبلشمنٹ کے لیے اپنا ایک طرح سے سپورٹ ویکٹ کرتی ہے بیسکل یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک سیپلڈ جویش ہوملینڈ بنے اور اسی کو بیل فورٹ ڈیکلیریشن کہا جاتا ہے کہ بریٹیشرز کے کنٹرول میں چھتر ہے اور بریٹیشرز جو چاہتے ہیں تو کیوں نہیں بنے گا بھی بنے گا اب بنوا دو کیا دکھت ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مینڈیٹ اوپ لیس پیلسٹین آتا ہے جس میں ایک ڈوکیمنٹ اشوید ہو گیا تو لیگ آف نیشن تو فیل ہو گیا تو اس کے بعد یونائٹڈ نیشن آنا تھا اس نے ایک ڈوکیمنٹ ایشو کیا تھا انیس سو تیس میں اور کہا کہ دیکھیں گریٹ بریٹین کے کنٹرول میں ہے پورا پیلسٹین تو گریٹ بریٹین کی ریسپونسپلیٹی ہے کہ وہ ایک جویش نیشنل ہوملینڈ بریٹیش کنٹرول پیلسٹین کے اندر اسٹیبرش کرے تو بیسکلی لیگ آف نیشن نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے ایک جویش سٹیٹ بنے یعنی اسرائیل بنے اس دور میں تو یہ یہاں پہ باتیں ہونے لگ گئی اور کئی اس میں لیڈر تھے جائنس لیڈر تھے جو اس میں رول ادا کر رہے تھے کہ بیل فورڈ ڈیکلیریشن جو ہوا ہے وہ لاغو لیکن لاغو ہوا نہیں کیا ہوا اس دور میں جویش لوگوں کو جب یہ پتا سہلا کہ بھئی برٹین ہمارے ہتھ کی بات کر رہا ہے ہمارا کوئی سیپریڈ کنٹری دے گا تو انیس سو انتیس انیس سو انتیس کے بیچ میں تقریباً دھائی لاکھ سے جوز جو ہیں وہ پیلسٹین کی طرف مائگریٹ کر گئی آ گئی وہاں پہ اس کو ففت علیہ کہا جاتا ہے کافی ساری علیہ ہوا ہے مطلب پانچو علیہ تھی اس میں پہلے بھی کافی سارے جوز آئی رہے تھے یہاں پہ یہ آ کیوں رہے تھے ایک تو یوروپ میں جس طریقے کا محل تھا ناجی جرمنی کے اندر جس طریقے سے یہودیوں کو پریشان کیا جارہا تھا جس طرح سے ان کو مارا جاتا تھا ان کے ساتھ بیدباؤ ہو رہا تھا تیچار ہو رہا تھا تو یہ لوگ چھوڑنا چاہتے تھے جیادہ تر ناجی جرمنی سے جوز جو ہیں وہ چھوڑ کے جانا چاہتے تھے پیلسٹین کی طرف لیکن جو برٹین جوز لوگوں کے حق کی بات کر رہا تھا اس نے یہاں پہ دیکھو کس طریقے کا ویہوار کیا جویش لوگوں کے ساتھ ان کو سیدھا نہیں آنے دیا جارہا تھا پیلسٹین کی جنگلی پر ان سے پیسہ لیا جارہا تھا 1933 سے 1936 کے بیچ میں یہودی لوگوں سے تقریباً ایک لاکھ چوترہ ہزار جو ہیں پاؤنڈ انہوں نے پاؤنڈ لیے جاتے تھے ایک ویکتی جو تھوڑا پروفیشنل ہے اس سے پانسو پاؤنڈ لیے جاتے تھے ایک ویکتی جو اسکل فول لیبر ہے اس کو اس نے ڈائی سو پاؤنڈ لیے جاتے تھے کہ اگر یہاں پہ آ کے رہنا ہے تو اتنا پیسہ تو اب اتنا پیسہ تو بہت سارے یہودیوں کے پاس تھا نہیں ایون ناجی جرمنی سے جب یہ لوگ نکلتے تھے کہ ہم یہاں سے نکلنے تو چھوڑنا ہے تو ان کو پیسہ ہی نہیں جانے دیا جاتا تھا تو یہودیوں کے ساتھ اس طریقے کا ٹورچر ہو رہا تھا کہ ایک طرف تو برٹیشن پیسہ مانگ رہے تھے پیلسٹین میں آ کے بسنے کے لیے اور دوسری طرف ناجی لوگ جو ہیں وہ نہ تو جرمنی کے اندر ان کو جینے دے رہے تھے اور نہ ہی ان کو وہاں سے نکلنے دے رہے تھے پیسہ نہیں لے کے جانے دے رہے تھے تو یہودیوں کے ساتھ یہاں پہ بہت سوشن ہو رہا تھا لیکن پھر بھی کافی یہودی جو ہیں وہ یہاں پہ مائیگریٹ کرتے ہیں پیلسٹین کی طرف آتے ہیں اگر آپ 1933 سے 40 کا یہ میپ دیکھیں تو کتنے سارے یہودی جو ہیں وہ جرمنی کو چھوڑ کے الگ-لگ چھتروں میں چلے گئے ساؤتھ امریکہ مہدیپ میں چلے گئے ارجینٹینا والے چھتر میں کافی گئے پیلسٹین کی طرف بھی آئے کافی لیکن ایک چیز اور ہوتی ہے آگے چل کے کہ جب پیلسٹینینز کو یہ بات پتا چلتی ہے اور ان کو دیکھتا ہے عرب لوگوں کو کہ یہ یہودی یہاں پہ آ رہے ہیں اور ہماری زمین پہ کبجہ کر رہے ہیں اور وہ کیا کرتے تھے گریب عرب لوگوں سے جمین خرید لیتے تھے اور وہاں پہ بارڈ بندی کر کے اور ایک طریقے سے جوئیش کمیونٹیز بنا لیتے تھے اور جوئیش لوگ اچھتر میں آ کر اپنا ڈومینیشن اپنا دب دبا دکھانے لگ جاتے کنفلکٹ یہاں پہ تھوڑے بہت شروع ہونے لگ گئے عرب لوگوں نے ویرود کر دیا برٹیشس کا کہ آپ ہماری زمین کے اوپر ان یہودیوں کو کیوں بلا رہے ہیں تو اس سے جو ہے تناؤں میں آ گیا یوں کہ برٹین اس کو لگا کہ اب کیا کریں عربوں نے ویرود کر دیا ہے ہم نے وعدہ کر دیا ہے بیل فورڈ ڈیکلیریشن میں کی جوئیش سے چھیڑ دیں گے تو برٹین بدل گیا بدل گیا اس نے جو باتیں کہی تھی اس سے وہ مکر گیا تو جوئیش ایمیگریشن ناجی پروپوگنڈا ان تمام چیزوں کے وجہ سے جب یہ ریولٹ ہوا عرب ورلڈ کے اندر پلسٹائن کے اندر کی یہودیوں کو نہیں آنے دیا جائے گا تو یہودیوں کا جو ہیڈ تھے اس سمیں بین گوریون جو آگے چل کے اسرائیل کے پہلے پردان منطری بھی بنتے ہیں انہوں نے پولیسی آف ہیو لاغ کو اپنانے کی بات کی ہیو لاغ کا مطلب یہاں پہ ہے کہ سیلف ریٹین پرو اور کسی بھی طریقے سے عرب لوگوں کو پرووک منت کرو اٹیک کے لیے اور ان سے پرووک ہو بھی مت ان کے خلاف کسی طرح سے لڑائی مت کرو کسی طریقے کا پولیرائیشن نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ابھی ہم ویک ہیں اور ہمیں یہاں پہ اپنے لوگوں کو بلانا ہے اور اپنا سٹیٹ بنانا ہے تو کوئی ہمیں یہاں پہ سیویل وار نہیں کرنا ہے تو یہ چیزیں ہو رہی تھیں تو اس کے بعد برٹیشن نے ایک الگ طریقے کا راستہ نکالنے کی کوشش کری کہ کہا کہ پیلسٹین کو کر دیتے پیلسٹین میں اور یہودی نہیں آئیں گے اب یورپ سے یہودی نکل رہے تھے وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے پیلسٹین میں پہنچے پیلسٹین میں بھی نہیں جانے دیا جارہا تھا ان کو برٹیشن نے روک دیا اور باقی یورپین دیش بھی ان کو نہیں آنے دے رہے تھے تو وہ جائیں کہاں اس دور میں ایک وائٹ پیپر لو لے کے آیا برٹین وائٹ پیپر آف تھرٹی نائن نائنٹین تھرٹی نائن اس میں اس نے کہا کہ ایک انڈیپینڈنٹ پیلسٹین سٹیٹ بنا دیں گے جس کو عرب اور جوز مل کے گون کر سکتے ہیں ہم دس سال میں ایسا کر دیں گے اب عرب اور جوز مل کے گون کریں گے یہ بات نہ تو عربوں کو سویکار تھی اور نہ ہی جویش لوگوں کو جویش لوگوں کا ماننا تھا کہ ہمیں سائپریٹ ہوم لینڈ دیں دو ہمیں کسی کے ساتھ مل کے گون کرنا اور یہ سب کرنا ہی نہیں ہے ہمیں ایک جویش سٹیٹ بنا دو بس اتنی چیئے اور یہ اس کے بعد وائٹ پیپر لاغو ہونے کے بعد بھلے ہی اس کو دونوں ہی پارٹیز نے اسیپ نہیں کیا لیکن پچھے تر جا جوز پھر بھی امریکی ریٹ کرتے ہیں پیلسٹائن میں انیس سو چالیس سے چومالیس کے بیچ میں لیکن یہ عرب اپروول کے بعد ہی یہاں پہ آنے کی پرمیشن مل رہی تھے کہ عرب لوگ کہیں گے تو ہی آپ آؤ اس کے بعد دوسرا ویشورد شروع ہوتا ہے انیس سو انچالیس میں شروع ہوتا ہے انیس سو پینتالیس تک چلتا ہے آپ جانتے ہیں اس میں کون کون لڑ رہا تھا اس طرف ایک میں پاور تھے اور ایک طرف ایکسس پاور تھے ایکسس پاور تھے ایکسس پاورز میں جرمنی اٹلی جاپان میجر لی تھے اور اس کے علاوہ بھی کچھ چھوٹے موٹے دیش تھے ان کے ساتھ تو اس میں بھی آپ جانتے ہیں کہ جرمنی کے ہار ہوتی ہیں اور باقی دیشوں کی جیت ہوتی ہے فیسٹ ورلڈ وار میں ہارنے کے بعد بھی ہٹلر کی ناجی پارٹی نے جوئیس لوگوں کو کہا تھا جوئیس لوگوں کے اوپر عاروپ لگایا تھا کہ انہوں نے فیسٹ ورلڈ وار میں دھوکا دیا اور یہ لوگ جو ہیں یہ دیش دروئی تھے انہوں نے سیکریٹ دستاویزوں کو لیگ کیا حالانکہ وہ سب فالس ایکیوزیشن تھے لیکن ایسی باتیں کئی سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران بھی ناجی جرمنی کے اندر بہت ہی سسٹیمیٹک طریقے سے لوگوں کو مارا جا رہا تھا جوئیس لوگوں کو مارا جا رہا تھا چھے ملین سے زیادہ لوگوں کو یہاں پہ موت کے اغاتف کر آگئے اور اس کی وجہ سے اور زیادہ جو ہیں لوگ وہ فیلسٹین کی طرف مائنگریٹ کر گئے جو لوگ سینٹرل یوروپ میں پریشان تھے پرسیکیوٹیر تھے سوشت تھے یہودی لوگ وہ چاہتے تھے اس میں سے نائنٹی فائی پرسنٹ یہ لوگ چاہتے تھے کہ وہ پیلسٹین چلے دیں لیکن پیلسٹین جانا آسان نہیں تھا اس طور نے کیونکہ ایک تو وائٹ پیپر لاغو ہو رکھا تھا وائٹ پیپر لاغو ہو رکھے تھے انیس سوچالیس کے اور دوسری طرف عرب لوگ بھی نہیں آنے دے رہی تھے آگے چل کے برٹیشیس نے یہ وائٹ پیپر پولیسی کو اپنا ہی رکھا لیکن اس کی بعد جویش لوگوں نے سوچا کہ کچھ بھی کرو ہمیں تو وہاں پہنچنا ہے تو انہوں نے illegal migration شروع کر دیئے بینا permission کہ وہ آ کے رہنے لگے اور یہاں پہ جویش entry اور continuesly ہوتی رہی اور population جو ہے وہ پیلسٹین کے اندر بڑھتی چلی گئے 33% population جو ہے ورلڈ وار کے انڈ ہوتے ہوتے ہیں جویش لوگوں کی ہوگا پیلسٹین کے چھتر میں کافی بڑھ گیا چھتر اس کے بعد برٹیشس جب ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے تو جائنس لوگوں نے ایک گوریلا وارفیر چھٹ دیا برٹیشس کے خلاف کہ ان کو یہاں سے بگاؤ پھر اپنے آپ ہم حاصل کر لیں گے یہاں پہ اپنا separate ہوملینڈ تو چارج لائی انیسو چھانیس کو ایک بڑا پولینڈ میں پوگروم ہوا پوگروم مطلب مساکرے ہوا یعنی جینوسائیڈ ہوا جویش لوگوں کا جس میں بہت سارے ہلوکاس کے جو سروائیورز تھے وہ پیلسٹین کی طرف بھاگے اور اس کے تین ویک بعد ہی جب برٹیشس نے ان کو علاو نہیں کیا یہاں آنے کے لیے تو برٹیش ملیٹری ایڈوارٹرز کے اوپر اٹیک کیا گیا بومبارڈمنٹ ہوا اور اس میں اکیانوے لوگ مانے گئے اس کے بعد کرفی وغیرہ لگائے گئے تقریباً تیلوہ بھی والے چھتر میں اور لیکن اس کے بعد جود بھی جویش پوپلیشن یہاں پہ آ رہی تھی اس کے بعد برٹیشس کو لگا کہ یہ جو ہم نے رائتہ فیل آیا ہے اس کا ہمارے پاس تو سولیشن ہے نہیں ہم تو کچھ کرنے ہی پا رہے ہیں تو نیا نیا بنایا تھا یونائیٹیڈ نیشن تو یونائیٹیڈ نیشن کا کام ہی یہ تھا دو دیشن کے بیچ میں تو دو اپریل انیس سو سنٹالیس میں سنٹالیس کو یونائیٹیڈ نیشن کے اندر یونائیٹیڈ کنگڈم کے دوارہ ایک ریکویسٹ داری کری گئی اور کہا گیا کہ دیکھئے جو پیلیشن کا ایشو ہے اس کو سول کروا پیلیشن پیلیشن کو سول کرنے کے لیے ایک اسیمبلی میں ایک الگ کمیٹی بنائے گی جس کا نام بنا یونائیٹیڈ نیشن سپیشل کمیٹی اون پیلیشن یون ایس سی او پی جس کے بعد یہ ریکومنڈیشن آیا کہ دو سیپیٹ سٹیٹ بنا دیتے ہیں جمین کو باڑھ دیتے ہیں دو باغوں میں ایک جویس سٹیٹ بن جائے گا ایک عرب سٹیٹ بن جائے گا جویس سٹیٹ کا نام اسرائیل اور عرب سٹیٹ کا نام پیلیشن اور جو جیرسلم والی جو جمین ہے جو کی ایس سٹیٹ کیا جائے گا حالانکہ آج کے سمجھ جیرسلم کو کنٹرول کون کرتا ہے اسرائیل ہی کرتا ہے تو اس طرح سے یہ یونائیٹی نیشن کا پارٹسن پین کا ریکومنڈیشن ہے تھا کہ یہ تو بن جائے گا ایک جویس سٹیٹ یعنی اسرائیل اور یہ بن جائے گا عرب سٹیٹ یعنی کہ بن جائے گا پیلیشن ٹھیک ہے یہ باتیں ہوئی اور یہ ہے جیرسلم جو کی کیا رہی گا انٹرنیشنلی ایڈمیس سٹیٹ رہی گا یہ بات ہوئی لیکن یہ بات سویکار کر لی کس نہیں جویس لوگوں نے عرب لوگوں نے نہیں کری اس بات کو دو سٹیٹ کی بات کو عرب لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ دیکھیں جمین تو ہماری ہے اور آپ نے کہہ دیا کہ بھئی یہ پلسٹینینز کو بھی دے رہے ہو اور اسرائیلیوں کو بھی دے رہے ہو اس میں سے کچھ حصہ تو یہ ہم اس ویکار نہیں ہے اور ہزاروں سالوں سے ہمارے پوروز یہاں پہ رہ رہے ہیں چیار ہزار سال پہلے تین ہزار سال پہلے کیا تھا ہمیں نہیں پتا لیکن یہ ابھی زمین ہماری ہے اور ہم یہ اسرائیلیوں کے ساتھ بانٹیں گے نہیں اور اس کے بعد انہوں نے ایک آرمی بنا لی اور اسرائیل اسٹیٹر میں آیا اسرائیل کا ایک طرف من رہا تھا سلطن طرف دیوہ اور دوسری طرف اسرائیل کے اوپر ہو رہا تھا اٹیک اٹیک اس کس نے کیا عراق جورڈن سیریہ لیبنان جورڈن ایجیپٹ ان تمام دیشوں نے اس کے اوپر اٹیک کر دیا کہ یونیٹیڈ نیشن کچھ بھی کہے ہم اسرائیل کا اسٹیٹوہ ہی مٹھا دیں گے یہاں پہ حعودیوں کو چھوڑیں گے نہیں تو پھر کہاں کہا اسرائیل بچے گا تو پندرہ مئی سے دس جون کے بیچ میں یہ لڑائی ہوئی لیکن اس لڑائی کا نتیجہ کچھ الگ ہوا شوکنگ تھا کہ ایک نیا بنا اسٹیٹ اسرائیل اس نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا اور ان عرب دیشوں کو مات دی ان کو ہرایا یہ بڑی بات تھی حالانکہ اس کو یوکی یویس جیسے دیش سپورٹ کر رہے تھے لیکن پھر بھی ایک نیا بنا دیش چھے دیشوں سے پانس دیشوں سے کیسے لڑ رہا تھا یہ بڑی بات تھی اس کے بعد بھی یہ چیزیں ختم نہیں ہوئیں اس کے بعد سکس ڈے وار ہوا ہے انیس سو سٹھ سٹھ میں اور اس سکس ڈے وار میں تو اسرائیل کو اور زیادہ بینیفٹ ہوا اس نے اپنی جمین کو تو اپنے پاس رکھا ہی ان دیشوں سے بھی ان کی جمینی چھین لی گولن ہائٹ چھین لی سیریا سے سینائی پیننسولہ چھین لیا ایجپٹ سے جورڈن سے یہ والا ویسٹ بینک والا حصہ چھین لیا اور اس تمام چھتر کے پر کنٹرول کر لیا چھے دن کے اندر یہ لڑائی ختم کر دی اور سکس ڈے وار کہا جاتا ہے اس لیے اس کو اور اسرائیل کا ڈومیننس میڈل اسٹ میں دیکھنے کو ملا اسرائیل اپنے آپ کو بہت ہی مجبوطی سے ڈیفینڈ کر رہا تھا اور ایکسپینڈ بھی کر رہا تھا اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں ایکسپینشن میں نے آپ کو شروعات میں دکھایا تھا کہ انیس سو سیتالیس سے پہلے اسرائیل نائم کا کوئی دیش نہیں تھا انیس سو سیتالیس میں انیویٹر نیشن پارٹیشن پلان آیا پہلے یہاں پہ پیلسٹائن تھا پھر اسرائیل پیلسٹائن دو دیش مانے پھر اسرائیل پیلسٹائن تو رہا لیکن پیلسٹائن شرنک کر گیا اور اس کے بعد آج دیکھتے ہیں تو آپ کو پلسٹائن نجل نہیں آتا ہے یہاں پہ گازہ اور ویسٹ بینک نجل آتے ہیں کیونکہ اسرائیل پلسٹائن کی جمین کو پوری طرح سے نگل چکا ہے یہ آپ جانتے ہیں آج بھی یہاں پہ چل ہی رہے ہیں اگر ہم بات کریں ریسیٹلمنٹ کی تو یہاں پہ بھی ریسیٹلمنٹ اور جانیزم مومنٹ چل ہی رہا تھا اٹھاسو بیانسی سے انیس سو تین کے بیچ میں 35000 جوز یہاں پہ آئے تھے پھر انیس سو چودہ تک انیس سو چار سے لے کے چالیس جار آئے تھے اس کے بعد انیس سو انچالیس تک ستاون پرسنٹ لوگ رہتے تھے جوئیش لوگ دنیا بھر کے جو ستاون پرسنٹ جوئیش جو ہیں وہ ایوروپ میں رہتے تھے لیکن ورلڈ وورٹو ختم ہونے تک 35% ہی بچے کیونکہ باقی سب پلسٹائن کی طرف آگئے انیس سو انچاس مطلب بننے کے بعد انیس سو انچالیس میں بن گئے تھے نہیں اسرائیل سے اس کے بعد بھی تقریباً دھائی لاکھ جوز جو ہیں وہ اسرائیل کی طرف گئے اور وہاں پہ جا کے رہنے لگے اور ایک سال میں تقریباً دھائی لاکھ گئے ہیں ایک سنگل سال میں انیس سو انچاس اس کے بعد اگر آپ دیکھیں انیس سو پینتالیس سے لیکے دوہزار دس تک کو امیگریشن دیکھیں اور یہ آپ جوائنیزم کا جو مومنٹ ہے یہ کنٹینیو چلتا آرہا دیکھیں تو پانچ لاکھ یہودی جو ہیں وہ اس دور میں بھی یہاں پہ گئے ہیں تو نہیں کافی لوگ گئے ہیں کہ آپ پوپلیشن اگر دیکھیں انیس سو پینتالیس میں پانچ لاکھ پوپلیشن تھی جوئیش لوگوں کی وہاں پہ اور آج کے سمیں وہاں پہ چھے ملین کے اسپسے دو دس کانکڑا پانچ پوئنٹ چھے ملین ہے آج کے سمیں پچھتر پرتیشت آبادی تقریبا جوئیش لوگوں کی رہتی ہے اسرائیل کے اندر اور وہاں کی ٹوٹل پوپلیشن آٹھ پوئنٹ پانچ ملین ہے تو اس کا پچھتر پرسنٹ نکال لیجیے کتنا بنتا ہے اتنے جوئیش ابھی وہاں پہ رہ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ انیس سو پینتالیس میں پانچ لاکھ پوپلیشن تھی اور ابھی تقریبا چھے ملین سے زیادہ ہو گئی تو اتنے لوگ وہاں پہ رہنے لگ گئے اور یہ مائیگریشن ہونے لگ گیا آج کے سمیں دنیا کی ٹوٹل جوئیش آبادی کا تیانس پرتیشت جو حصہ ہے وہ اسرائیل میں رہتا ہے یہ اس طرح سے ایک جوئیش اسٹیٹ بنا اگر ہم بات کریں کرنٹ اسٹیٹ آف جائنیزم کی تو جائنیزم جو ہے وہ آور دہ پیریٹ آف ٹائم ایوال ہوا ہے اس میں ایک الگ لگ ترقی کی آیڈولوجیز جو ہیں وہ ایوال ہوئی ہیں پولٹیکل ریلیجیس اور کلچرل وے میں اگر آپ دیکھیں تو جائنیزم بھی دو ترقیے کے ہوتے ہیں کچھ جائنیزم مطلب جیزم میں ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے جن کو لیفٹ جائنیزم اور رائٹ جائنیزم کہتے ہیں لیفٹسٹ جو جائنیزم وہ تھوڑے لیبرل ہیں وہ لیس ریلیجیس گورمنٹ چاہتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ اسرائیل کو عرب دیشوں کے ساتھ ایک سندھی کر لینی چاہیے کچھ جمین ان کو واپس لوٹا دینی چاہیے جس سے ہمارے یہاں پہ شانتی بنی رہے اور اس کو جائنیزم جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے جائنیزم میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ عرب دیشوں کے ساتھ ہم پیس جو ہے وہ بنا لیں اس کے لئے چاہیے ہمیں کچھ جمین بھی ان کو دینی پڑے تو دے دیں جائنیزم جو ہے وہ پوری طرح سے چاہتے ہیں کہ اپنے ادھکار کو اپنی جمین کے اوپر defend کریں ان کو ماننا ہے کہ جیویش ریلیجیس ٹریڈیشن کے بیس پہ ہی ان کی گورمنٹ چلے اور ارب دیشوں کے ساتھ ہم اس طریقے کی کوئی پیس ٹریٹی نہیں کرنا چاہتے جس کی وجہ سے ہمیں ان کو اپنی جمین دینی پڑے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جائنیزم کے بیچ میں بھی ایک طریقے کا کئی کئی جگہ پہ konflikt دیکھنے کو ملتا ہے الگ سیپریٹ وچار دھرہ نجلاتی ہے جو لوگ اس کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں جائنیزم مومنٹ کو ان کا یہ ترک ہے کہ دیکھے بات ایسی ہے کہ جو اس لوگوں کا ہوا دنیا بھر میں اور اتنا پرسیکوشن ان کا ہوا تو ان کو ایک سیپریٹ ہوملینڈ ملنا ہی چاہیے تھا اور بہت جروری تھا ان کے لئے ادروائز وہ سسٹین نہیں کر پاتے کرٹیک جو ہوتے ہیں ان کے جائنیزم مومنٹ کے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو ایڈولوجی ہے یہ ایکسٹریم ایڈولوجی ہے اور بیسکلی یہ ایک ایسی ایڈولوجی ہے جو ریلیجیس پوائنٹ آف یو سے ایک نیشن بناتی ہے جو کہ آج کے دور میں ایک سگنیفیکنٹ بات نہیں ہے دوسری بات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ڈسکیمنیٹری ہے نون جیوز کے لیے نون جیوز کے لیے ڈسکیمنیٹری کیوں ہے کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ کوئی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں پیدا ہونے والا جو یہودی اسرائیل کا سیٹیزن بن جاتا ہے اپنے آپ کہ اسرائیل میں کوئی بھی یہودی کبھی بھی جا سکتا ہے ان کو ہمیشہ چھوٹ ہے اور وہ وہاں کئی سیٹیزن سیفورڈ کرتا ہے سنس برت لیکن باقی کسی کوئی پریولیج نہیں ہوتی کہ کوئی دوسرے دھرم کو ماننے والا بیٹی اسرائیل کا ناغرک جنم سے نہیں بن سکتا اس کے بعد ایک یہ بھی بات ہے کہ عرب لوگ جو ہیں پلسٹینینز ہیں ان کا یہ بھی طرق ہے کہ دیکھیں آپ نے یہودیوں کو بسانے کے لیے ہماری جمین چھین لی ہماری جمین جس پہ ہم ہمارے پروج سائکڑوں سالوں سے رہتے آ رہے تھے ہماری کیا گلتی تھی ہم تو یہیں پہ رہ رہے تھے ان کا پرسیکوشن تو جرمنی میں ہوا ان کا پرسیکوشن سپین میں ہوا رشیہ میں ہوا تو کسی اور جگہ پہ دے دیتے ان کو جمین ہماری جمین چھین کے ان کو کیوں دی تو ان کا یہ ہے اس لیے کئی اس چیز کو مانتے نہیں ایون کئی انٹرنیشنل جوز بھی جو ہیں وہ اس مومنٹ کو سپورٹ نہیں کرتے ان کا ماننا ہے کہ دیکھیں ریلیجن کے بیس کے اوپر ہمیں ایک سیپرٹ ہوم لینڈ نہیں چاہیے ایک سیپرٹ ہوم لینڈ بنانے کی جرورت نہیں ہے بھلے ہی یہ مومنٹ جو ہے وہ کونٹروورشیل ہے اگریسیو ہے اس کے کرٹیسزم بھی ہوئے لیکن ایک بات تو سچا ہی ہے کہ یہ اندولن سکسیسفل رہا اور آج کے سمیں اسرائیل نام کا ایک یہودی دیش ہے اور وہ بنا اور سکسیسفل یہی دکھاتا ہے کہ اسرائیل میں یہودیوں نے کنٹرول حاصل کی تو یہی جائنیزم کی بات ہے ہوفولی آپ سمجھ گئے ہوں گی کہ جائنیزم مومنٹ کیسا تھا کیا انتیاز رہا ہے کیا بیگراؤنڈ رہا ہے کیا چیزیں ہوئی آپ کے لیے یہ مومنٹ آپ کو کس نظر میں آپ دیکھتے ہیں آپ اس کے کرٹیک ہیں یا سپورٹر ہیں وہ بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور سکسیس پلس اکیڈمی کی اپلیکشن کو ڈاؤنڈوڈ کیجئے گا ابھی اگر آپ یہ اپلیکشن ڈاؤنڈوڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ان ویڈیوز کی پی ڈی ایف مل جائیں گی ان سرینٹیڈ ویڈیو اور لیکچرز بھی مل جائیں گے اس کے علاوہ سکسس پلس اکیڈمی کی جو پریمیم کورسز ہیں وہ بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت اپروپیٹ پریز میں یہاں پہ کافی سارے ہو ملیں گے ابھی آپ کو اور چیٹ سیکشن کے مادم سے مجھ سے جڑ بھی سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی ڈاؤٹ ہو کوئی بھی سجیشن ہو اس کا بھی most welcome ہے میں as soon as possible آپ کو reply بھی کروں گا so thank you so much for watching this video have a good day